علی حق کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کون تھے کلندر پاک بابا بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حسین صوفی بزرگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستی ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش آج ہی کے دن یعنی چھے مئی انیس سو چالیس عیسوی گونڈ ڈڈی دھل للا ڈاؤن تحصیل پنڈ دادن خان میں ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ کاکیاں والی سرکار کے لقب سے مشہور ہوئے یہ ایک خاص وصف ہے جو بے لوس اور پاکیزہ محبت کی نشاندہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف ماں کو عطا کیا ہے کلندر پاک رحمت اللہ علیہ اللہ کی محبت سے ایسے سرشار تھے کہ صرف اللہ کی خاطر تمام انسانیت سے بے لوس محبت کرتے دکھی گناہگار لوگوں کو گلے لگاتے اور ان کے چہروں پر مسکراہتیں بکھیرنے میں مصروف عمل رہتے انسانیت سے لگن وابستگی پاکیزگی درد اور محبت کے سبب بھی آپ کو کاکیاں والی سرکار کہا جاتا ہے اللہ سے محبت کے اس سفر میں کلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے بہت تکلیفیں اٹھائیں ایک متمول بخاری خاندان کے واحد چشموں چراب ہونے کے باوجود آپ نے دنیا کی ہر آسائش کو تھکرایا لوگوں نے آپ کو مجنون سمجھا اور شدید برا بھلا کہا لیکن کوئی بھی مشکل آپ کی اللہ سے تعلق میں رکاوٹ نہ بن سکی تنزو تشنی کے باوجود بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر ہما وقت مسکراہت رہتی اور ہر ملنے والے کو صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت و محبت کا درس دیتے حولیاء اللہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشونی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیاء اللہ کی شان ایسے بیان کرتے ہیں کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اللہ کے دوست کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آتا ہے چونکہ ان کے دل چمکدار ہیں وہ خدای حسن اور بھلائی کی اکاسی کرتے ہیں جس طرح آئینہ روشنی کی کرنوں کو منقص کرتا ہے ان کی آجزی، پرہیزگاری، عبادت، آخرت کی یاد دلاتی ہے یہ لوگ سادہ لیکن موثر و متاثرکن زندگی گزارتی ہیں ان کی پوری زندگی اللہ کی محبت، رحمت اور عظمت کی گواہی بن جاتی ہے کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی جذبی یکسوی نے عشق حقیقی کے نور سے دم توڑتی اور سسکتی انسانیت کے لیے سماعت سورہ الرحمن کا فیض ادا کیا اور قرآن پاک کے اس حسین پیغام کے سب کے بے تہاشا مردہ قلوب کو اللہ کی محبت سے زندہ کیا اور آج یہ فیض دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے مسلم اور غیر مسلم دونوں اس پیغام رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں اور دکھوں اور تکلیفوں سے نجات پا رہے ہیں آئیں موجودہ وقت کے اس حسین اللہ کے دوست کو ان کی سالگرہ کے دن خراج تحسین پیش کریں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام مردہ قلوب کو زندگی بکشنے والے کو سلام پھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کے حسین خیال سے جوڑنے والے پر سلام تمام انسانیت کے لیے روشن راہ دکھانے والے کو سلام یاد رکھیں کلندر پاک رحمت اللہ علیہ سے اپنی محبت کے اظہار کا واحد یقینی ذریعہ سورہ الرحمن کے پیغام کو بے لاؤس حقیدت اور انتہائی عظم کے ساتھ مایوس اور مصیبت زدہ انسانیت تک پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دوست کی محبت و اطاعت کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بحق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم